شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حیط رحم والا ہے میں عبدالسامد امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے اور میں بھی اللہ کا فضل اس کا شکر اور اس کی نعمتو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں دکھاتا ہوں آپ کو ہمارے گھر میں انجیر لگا ہوا ہے اور انجیر کی پہلی دفعہ پھا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو دو ہم نے انجیر اتار لیے وہ کھا لیے آج تیسرا انجیر لگا ہوا ہے وہ سامنے ابھی مامو آئیں گے اور ان کو دیں گے اور وہ مامو کھائیں گے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں انجیر کا درخت لگا ہوا ایک یہ لگا ہوا دوار کے ساتھ ہے اور دوسرا بھی یہ سامنے لگا ہوا ٹھیک ہے اور ابھی یہ درخت چھوٹے ہیں پودے چھوٹے ہیں ابھی اتنا بڑا درخت بنا نہیں ہے لیکن اللہ پاک اس کو بڑا درخت بنائے اور پھالی زیادہ لگے پھر احمدی سے کھائیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی نعمت ہے یہ کتنا پیارا لگا ہوا ہے یہ بڑا انجیر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ لگا ہوا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ باقی دیکھیں ساتھ سبزہ بھی لگا ہوا ہریالی لگی ہوئی ہے برسات کا موسم شروع ہے بھارشیں لگی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں انجیر کا بڑا پتہ ہے اور اگر یہ بڑا پتے بڑے پتے والے انجیر ہونا تو اس کے ساتھ جو بڑے بڑے موٹے موٹے جو ہیں وہ انجیر لگتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کے پتے چھوٹے ہونا تو وہ چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے جونا وہ لگتے ہیں اس سے بھی چھوٹے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں بہت بھی ہی پیارے لگے ہوئے ہیں یہ ایک لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا اور یہ طاقت والا پھال ہے جو بندہ کمزور ہے نا وہ یہ انجیر کھاتا رہے اور وہ موٹا تازہ تندرست صحت مند ہو جائے گا اب یہ مامو آئیں گے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو اتاریں گے اور وہ ویڈیو بنا نپسان نہیں کرتے تو صرف وہ اتاریں گے اور کھا لیں گے بس چیز ہے اور جیسے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ابھی تک ویڈیو تقریباً ہفتہ سے اوپر دن گزر گئے ہیں اور میں نے ویڈیو ابھی تک اپلوڈ نہیں کی میں اس کے لئے آپ سے معذرت امام میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں بنائی ہے میں نے انجیر کی اور انگور جو ہمارے وہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اس بار لگیں وہ اس لئے کہ میں نے ان کی کان چھانچ سے اس طرح کی ہوئی تھی تو جس کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ لگیں ہیں میں نے صرف دو ہی ویڈیو اس کی اپلوڈ کی تھی لیکن جو انا وہ شاپر بار بار کر ہیں میں گاؤں میں جو انا وہ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں جو محلے بنے سارے میں ان کو دیتا رہوں جا کر تو ماشاءاللہ اللہ پاک مزید اس میں اس پھل میں کامیابی اطاف فرمائے اور دیکھیں انجیر بھی لگا ہوا ٹھیک ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس کے ساتھ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ میٹھے ہمارے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ میٹھے دیکھیں آپ یہ جو جب پھل لگا ہے نا اس درخت کے ساتھ میٹھے کے ساتھ تو یہ جھگ گیا تو پھل آجل سی نرم سی مسکین سی جو شاکھ ہوتی ہے اس کے ساتھ پھل لگتا ہے ٹہنی ہوتی ہے تو یہ جھگ گیا تو جھگنے سے جو نا وہ درخت کافی ہے جگت پمینے یہ ساتھ پائپ ہے یہ لگا دیا تا کہ یہ وزن وہ تھوڑا سا منٹین ہو سکے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی میٹھے ہمارے چھوٹے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی نعمتیں گر میں گر کا جو بھی پھل ہونا وہ آپ کے لئے ایک بہت ہی بڑی خوشی والی بات ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہش بہش ماہ لگے میں یہ تقریباً چوتھی یا پانچویں دفعہ پھل دے رہا ہے ماشاءاللہ اللہ کی نعمتیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو اکثر میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں یہ تقریباً کونٹر ہے تسبیر وغیرہ جو آپ پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی لئے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا خیار رکھا کریں مجھے عبدالسحمد کو اجازت دیں اللہ حافظ